اللہ نے عبادات کا جہاں حکم فرمایا ہاں فرمایا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو نماز پڑھو یہ چیز کرو جب اپنے حبیب کی باری آئی نہ آئی وہاں حکمن نہیں فرمایا اس طرح سے کہ بس میرے حبیب پہ درود پڑھو سخت انداز سے نہیں فرمایا محبت کی زبان میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتْ اے لوگوں ذہن میں رکھو بے شک میں اللہ اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہوں اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد پیار سے محبت ترغیب دل آرہا ہے اے لوگوں وہ لوگوں بس جو ایمان لے آئیوں اور میں نے یہ بات پہلے بھی ارز کی تھی کہ اس آیت میں یہ بھی نکتا ہے کہ اے لوگوں جو اس بات پر ایمان لے آئے ہو جو اس بات پر ایمان لے آئے ہو کہ اللہ اور اس کا فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں جو اس بات پر بھی ایمان لے آئے ہو تو اب تم بھی پڑھو نا تم بھی درود پڑھو اور سلام بھی پڑھو